ہلو ویلکم تو ڈاک نائٹ ایروٹ آج میں جس ڈاپک پر ریڈنگ کر رہی ہوں وہ ہے نو کمینکیشن ڈیر فیلنگ ٹھیک ہے آپ کے پرسن کی اس نو کمینکیشن میں فیلنگ کیا ہے چلے ہم چیک کرتے ہیں جنرل ریڈنگ ہوتی ہے آپ ساتھ ریڈنگ کر بھی سکتی ہے اگر آپ لٹکیں تو اسے اپنے طریقے سے دیکھیں اور اگر آپ لٹکی ہیں تو اسے اپنے طریقے سے دیکھیں ریڈنگ تانیز ہوتی ہیں جب بھی آپ کے سامنے آپ سٹا کر سکتی ہیں تیکا ڈیپ ریڈ اپنے پرسن کے بارے میں سچیں آپ کے پرسن کے بارے میں مات stick آپ کی کس نو کمینکیشن میں اگر آپ کیوں اپنے پرسن کے بارے سچیں آپ کے پرسان اس وقت ڈیفنسیف سوچ تو آپ کے بارے میں رہے ہیں اور بگنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اگر ایک کو ختم کرنے کے بارے میں اسije آف کپ اموشن ہے بگنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن شیار نہیں ہے یہاں پر نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے وہ اپنی لائف کو پریڈکٹ نہیں کر پارے اس وقت کیونکہ وہ آپ کو ایک کمپلیٹ پرسن کی ذرہ تو دیکھتے ہیں دیوائن سے پریئر کر رہے ہیں آپ پر کچھ ان کی زندگی میں ایسا ہے جو ان کو سٹک کر رہے ہیں کہ وہ ان کی لائف میں چینجنگ آ جائیں اگر فیملی ہے تو ایشو کر رہی ہے اور یہ سب چیزیں سائیون اف سوڈ آپ سے ہائٹ کی ہوئی ہیں کہ ان کی لائف میں کوئی فیملی ایشو ہے اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ ایسا شو نہیں کرانا چاہتے کہ وہ ویک ہیں وہ اپنی آپ سے ہی سب چیزیں ہائٹ کر رہے ہیں ڈیفینسیف ہوئے ہیں کچھ بتا نہیں رہے ان کی لائف میں پرسنل لائف میں چل کیا رہا ہے آپ کے ساتھ ایک بگننگ کرنا چاہتے ہیں اوور فلو ہو رہا ہے ان کا لب لیکن بہت زیادہ اس وقت ہیلنگ بھی ان کو ہیلنگ کی نیڈ ہے سب سے پہلے ان کو ہیلنگ کی نیڈ ہے جو بھی ان کی زندگی میں چل رہا ہے اس وقت ان کی لائف میں ایک ٹاور مومنٹ چل رہا ہے ان کو ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کرنے کو مل رہی ہے اس لیے وہ آپ سے ہیڈن ہیں کیونکہ آپ کو چاہیے سٹیبلیٹی وہ سٹیبلیٹی کے بارے میں سوچ تو رہے ہیں لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آگے ان کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا فیملی سے کمینی کےٹ کرنا پڑے گا یا کوئی نہ کوئی بات کرنے پڑے گی اسی کے بعد جا کے ہاں پر چیزیں ایک سٹیبلیٹی آ سکتی ہے کیونکہ وہ ایک آپ کو سٹیبل پرسن دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ڈیمانڈ بھی کوئی سٹیبلیٹی کری ہے یہاں پر یا تو کوئی انگیجمنٹ یا کمیٹمنٹ ٹائپ چیز آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے جو وہ اس وقت آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں آپ دوبارہ سوال کریں گے اس کے بارے میں تو ڈیفنسیف ہوئے لیکن بگننگ وہں بھی چاہتے ہیں ایک یہاں پر ایک نیو سٹارٹ ایک رینیوول وہ بھی chاتے ہیں اس لیشنشپ میں ڈیوائن سو پریٹر کر رہے ہیں جو بھی ان کی کمپلیکشن سے جو بھی ان کی پرابلومز ان کی لائف میں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ان پرابلومز کے بارے میں یا کوئی فیملی اسیو ہے جس کے بارے میں وہ آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو آپ ان کے بارے میں ایسا نہ سوچیں کہ وہ کچھ شاید کر نہیں پائیں گے کر نہیں سکتے ان کی اپنے کیونکہ وہ آپ کے سامنے کی امیج ہے بہت زیادہ اتھاریٹیف اور کنٹرولنگ پرسن کی ہے یا تو وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو ایسی امیج شو نہیں کروانا چاہ رہے کہ ان کی فیملی میں کوئی بات نہیں ہے یا تو وہ بہت ویک پرسن ہے اس طریقے کی چیزیں وہ نہیں بتا پارے بہت زیادہ کچھ ان کی لائف میں ان کی فیملی میں کوئی آرگومنٹ چل رہے ہیں کوئی نہ کوئی چل رہا ہے جو ان کے مائنڈ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے ٹھیک ہے ریکنسائلیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی پرابلم میں سٹک ہیں آپ کو سٹیبل پرسن دیکھتے ہیں اور سٹیبلیٹی دینا چاہتے ہیں ٹاور کچھ ان کی زندگی میں سڈن ہوا ہے کچھ ایسا ہوا ہے جو بہت چیزیں ڈسٹرپ ہوئیں ہیں ان کی زندگی کی اور وہ کوئی سڈن لی آپ کو کوئی تیکسٹ یا کال بھی ریسیف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سڈن لی کچھ نہ کچھ آپ کو مل سکتا ہے اس پرسن سے سننے کو یا دیکھنے کو کوئی سڈن لی ٹیکس ریسیف ہو سکتا ہے کوئی کلارٹی ریسیف ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی لائف جو انپریڈکٹیبل ہے اب اس وقت جو چل رہا ہے یہ بہت زیادہ پلاننگ سوچ سمجھ کے کرنے والا پرسن ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے قدم رکھتا ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کوئی بھی سٹپ لیتا ہے آپ نے اس کے ساتھ جتنا بھی ٹائم سپین کے آپ اس پرسن کو سمجھتی ہیں وہ ہوں گے یا ہوں گی یہ ایک سیکریٹیف پرسن ہے کچھ نہ کچھ سیکریٹ رکھتا ہے ہر چیز ریویل نہیں کرتا اب اس کو یونیورس کچھ ریویل نہیں کر رہا انیکسپیکٹڈ اس کی لائف میں مومنٹس ہو رہے ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آ رہے اس والی پرابلم کو دیکھیں اس والی پرابلم کو دیکھیں اس کی لائف سیچیشن بہت زیادہ کوئی ڈراما چل رہا ہے اس کی زندگی میں ایک پرسنل لائف میں کوئی ڈراما کریئٹ ہوا ہے اپنے کیریئر پر ورک کر رہا ہے بہت زیادہ آپ کے ان سب سیچیشن سے دماغ ہٹا کر اپنے کیریئر پر فوکس ہے تاکہ یہ کسی بھی چیز کو نہ سوچیں نہ سمجھیں آپ کے ساتھ کوئی فیملی ایک کمپلیشن ایک کمپلیٹ فیملی جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو وہ چیز بنانا چاہتا ہے بہت اٹریکٹیف ہے یہ پرسن اور پیشنیٹ بہت ہے اٹریکٹیف بہت ہے آپ کو لگ رہا ہوگا اس کی لائف میں سب سعی چل رہا ہے کیونکہ یہ بہت اس طریقے سے بیہیف کر رہا ہے کہ کچھ بھی میری زندگی میں خراب نہیں ہے میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں ٹین آف فینس کے ساتھ بہت بردن سب سیچوشن اس کی ٹین آف فینس اور ٹین آف سوٹ یہاں پہ دونوں ہی ایسے کارڈیں جو اس کو ایسا لگ رہا ہے اس کی لائف میں ہر چیز ہر جگہ سے اس کو ایک اینڈنگ مل رہی ہے ٹین آف فینس اور ٹین آف سوٹ اس کی زندگی میں کوئی ڈراما کریٹ ہوا ہے جو اس کی لائف کو بلکل یونیورس نے اس کو بلکل حیران اور پریشان کیا اس وقت کیونکہ یہ ایسا پرسن ہے بہت زیادہ اپنی لائف میں سوٹ سمجھ کر کام کرتا ہے جو کہ یہ کرنی پا آپ کی طرف آنا چاہتا ہے کسی آفر کو لے کر کچھ ریالائز بھی ہو رہا ہے اس کو اپنی زندگی کو لے کر یا تو جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کیے تھے وہاں پہ چیزیں اس کی بہت زیادہ اس کی لائف میں چیزیں ایک اینڈنگ کی طرف ہیں ٹین آف فینس ٹین آف سوٹ ٹین پاسی اس کی لائف میں بہت زیادہ اس کا جو کارمک کنیکشن رہے ہیں فیمیلی سے رہے ہیں کسی تھرڈ پرسن سے رہے ہیں کسی بھی جے کے جو کارمک کنیکشن رہے ہیں تو بہت زیادہ چیز سے اوپسسسف رہا ہے وہاں پہ ہر چیز اس کی بکھار رہی ہے چیزیں بہت زیادہ Unreal "-e procedure v ہمیشہ گھومتی رہی ہے وہاں پہ چیزیں اس کی بہت زیادہ آپ سے بھی اس کی بات نہیں ہو رہی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی اب بہت دا انٹرسٹیٹ نہیں رہے یہ ورک تو کر رہا ہے اس لیشنشپ کے لئے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کتنا آپ اس کو سمجھیں گے جب یہ آپ کے پاس آئے گا آپ اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ اس کو انٹرسٹین کریں گے بھی یا نہیں کریں گے کیونکہ اس کو اپنی زندگی میں ہر سائٹ پر ہر سائٹ پر ہر چیز برباد ہوتی بھی دیکھ رہی ہے مینٹلی بہت زیادہ اس کو پین ہے مینٹلی سٹکنے سے اتنے کانفلیکٹ ہو رہے ہیں اس کی زندگی میں اس کے پیرنٹ سے جہاں ورک کرتا ہے وہاں پر لیکن یہ خوش بلکل بھی نہیں ہے چاہتا ہے ہر چیز چینج ہو جائے ہر چیز بدل جائے ہر چیز کیونکہ یہ ایک سٹیبلیٹی چاہ رہا ہے سب سے زیادہ آپ کو مس کر رہا ہے اس وقت یہ پرسن کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ غلط بھی آپ کے ساتھ کیا ہے دی ہیروفنٹ کو اس کو گائیٹ کر رہا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا آپ کی زندگی سے دور رہنا اس کی لئے ایک بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے آپ اس کے لئے کمپٹیشن کا کام کرتے ہیں ایک لکھ کا کام کرتے ہیں جو جب سے آپ چینج ہوئے ہیں اس کا لکھ بھی بدل چکا ہے جب سے آپ نے انٹرسٹ ختم کیا ہے جب سے آپ نے اپنی لائف میں اور چیزوں کو پریورٹی دی ہے یا آپ اس کی زندگی سے علیدہ ہونا سٹارٹ ہوئے اس کی لائف چینج ہو گئی کیونکہ ہر جگہ اس کو ایک ڈراما مل رہا ہے ایک کمپٹیشن مل رہا ہے کچھ نو کچھ ایسا چل رہا ہے جس میں یہ سوچ نہیں پا رہا میں کس طرف ورک کروں کس چیز کو صحیح کروں اپنے کیریئر میں ورک چیزیں ٹھیک کروں یا اپنے گھر والوں کو سمجھاؤں یا تو جو اس کی آرگیومنٹ چل رہے ہیں ان کو سمالوں یا تو آپ کو جانے سے روکوں اس کی کو کچھ نہیں سمجھ میں آرہا آپ کی طرف آنا چاہتا ہے سٹکنس فیل کر رہا ہے سٹرینڈ گیدر کرنی پڑے گی آپ پہ ایک بیلنس لانے کے لیے ٹیمپرنس کینگ آف پینٹیکل کینگ آف پینٹیکل آپ کو ایک اسٹیبل آفر دینا چاہتا ہے لیکن اس کو پتا ہے آپ ایموشنیلی اس پرسن سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں ہوتے نہیں جا رہے آپ کو ایک اپنی پاور میں ہیں آپ اپنی لائف میں اپنے کیئے اپنے اپنے پر ورک کر رہے ہیں جو بھی ہے آپ اس طریقے سے جو آپ نے بلائنڈلی اس کو ٹرسٹ کیا اور اس کو ایک چانس پہ اپنے چانس دیتے رہے ایک موقع پہ موقع دیتے رہے تو یہ آپ کو پتا ہے اس پرسن کو پتا ہے آپ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اس کو ٹرث اور کلیریٹی کے ساتھ جانا ہے ادر ویس یہ آپ کی طرف کا رخف نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ چیزیں بہت طریقے سے چینج ہو چکی ہیں بدل چکی ہیں اب دیکھتے ہیں اس فارے ڈیکسے آپ کے بارے میں اس وقت اس نو کانٹیکٹ میں کیا سوچ رہے ہیں اس کی لائف کی سیچوشن زیادہ نکلی نہ کہ اس کی تھنکنگ نکلی کیا سوچ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کسی ایک تاور مومنٹ کا شکار ہے اس کی زندگی بہت زیادہ اس کی لائف میں فیملی کو لے لو اور کیریئر کو لے لو کچھ نہ کچھ ایسے اس کے سرکمٹنسے سے یہ انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہا کیا ہو کیا رہا ہے ادھر چیزیں ٹھیک تھی ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر چیزیں ٹھیک تھی ادھر کیا ہو رہا ہے اور ایک طرف سے آپ جا رہے ہیں اس کی زندگی میں اس کو سب سے زیادہ ایسا لگ رہا ہے یہ آپ کے جانے کا اثر ہے جو آپ ڈیٹیچ ہو گئے ہیں جو آپ ایموشنلی سے کٹ آف جو ہو گئے ہیں جو اس کی لائف سے نکلتے چلے جا رہے ہیں جیسے جیسے آپ جا رہے ہیں ویسے ویسے اس کی زندگی بلکل اسمان سے زمین پر آ کر گر گئے گئے لیکن بہت زیادہ سٹرانگ شو کر رہا ہے خود کو اتھاریٹیف شو کر رہا ہے شو ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ اس کی زندگی میں چل کیا رہا ہے یہ ایک بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے ہوپ ہار رہا ہے اور چیزے کی زندگی میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں کیا سوچ رہا ہے اس وقت آپ کے بارے میں چوپ فوٹ کلیارٹی دینا چاہتا ہے جو آپ جتنا یہ بھاگ رہا تھا کلیارٹی دینے سے آپ کو ٹرث ریویل کرنے سے آپ یہ دینا چاہتا ہے فوک ان در روڈ جتنی بھی فوک ہے روڈ پر اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہے جو بھی آپ لوگ کے بیچ چیزیں ہیں کلیئر کرنا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی میسیج آپ کو ریسیف ہوگا کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ آنیکسپیکٹیڈلی آپ کو ریسیف ہوگا کچھ نہ کچھ آنیکسپیکٹیڈلی ہوگا سیرنڈیپیٹی اس نے سیرنڈر کر دیا ہے ڈیوائن کو یہ بہت زیادہ مسکلائن انرجی سے لیڈ کرتا ہے ہر ریلیشنشپ کو ہر سیچوشن کو اس نے آپ کے ساتھ بھی یہی کیا ہے بہت زیادہ سوچ رہا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کلین اٹ اپ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کلین اٹ اپ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ ہے ایک وائ اور یہاں پہ تو دس سی وائ اور کلین اٹ اپ اب یہ بہت زیادہ سوچ رہا ہے سیچوشن کے بارے میں یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن اب یہ سوچ رہا ہے جو اس نے کیا ہے جتنا میس اس نے کریئٹ کیا ہے یہ اب اس کو سب کلیئر کرنا چاہتا ہے کلین کرنا چاہتا ہے جو بھی اس نے بنایا ہے جو بھی جتنا بھی راتہ پھیلایا ہے خود اب اس کو سمجھ میں آگیا ہے جب تک میں اس کو کلیر نہیں کروں گا تو یہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا جو میں نے کر دیا ہے اس کو مجھے اس کو سیٹلمنٹ پر لانا پڑے گا ادر وائس یہ ایسا ہی رہے گا پھر آپ کے پر ڈیپینڈ ہوگا آپ سیچوشن کو اون کرتے ہیں یا اس کو لیڈ گو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی چوائس رہے گی چلی میں اس ریڈنگ کو یہی تک رکھتی ہوں اگر آپ کو میرے ریڈنگ اچھے لگتی ہے تو پریت پینچر کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اینرڈی اکچینج کیلئی لائک کمنٹ دبانا مت بھولیں اور انسیگرام کو فالو کریں کمیٹی سیکشن میں اس کا میں نے لنک مینچن کر دیا ہے لنک کو کلک کریں اور وہاں پہ آپ کو ملے گی پیکا کارڈ اور یہاں پہ جنرل ریڈنگ ہوتی ہے چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو